بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے پٹن کو دبا لیں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن اباؤڈ کسی بھی سوسائٹی ہو ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ ان دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا موزے ناظرین آج ہم بات کریں گے جی بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے دو ٹاپک ہیں جن پہ ہم دسکرائب کریں گے جو سب سے پہلا ٹاپک ہے جنرل بلوگ میں پوزیشن دینے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکٹر ون کا پوزیشن ہو چکا ہے آپ ادھر گھر بنا سکتے ہیں لوگوں کو پوزیشن لیٹر بھی جاری ہو چکے ہیں اور اس میں جو سارا کمپلیٹ کام ہے لائٹنگ کا سیوریج کا اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں اس کا پوزیشن انہوں نے دے دی ہے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چودہ اگست سے پہلے پہلے ہم سیکٹر ٹو کا بھی آپ کو پوزیشن دینے ہیں تو یہ بڑی اچھی خوشخبری ہے جن کے پلوٹ سیکٹر ٹو میں ہے میرا اپنا بھی سیکٹر ٹو میں پلوٹ ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی اس کا پوزیشن لیٹر مل جائے گا تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ بلوٹ سیٹی اپنے کلائنٹس کو ڈلیوری کے طرف لے کے جا رہی ہے سیکٹر ون بھی بھی کافی لوگوں کو ڈلیور ہو چکے ہیں گھر بنا سکتے ہیں اسی طرح سیکٹر ٹو کا بھی پوزیشن دینے ہیں تو انشاءاللہ ویری سون آپ دیکھیں گے کہ اوورسیز بلوک کے جو سیکٹر ٹو، تھری، فور جو ہیں ان کا بھی انشاءاللہ آپ کو پوزیشن لیٹر مل جائے گا اور اس پہ بھی آپ کو گھڑ نیوز ملے گی اس کے ساتھ جو دوسرا ٹاپک ہے بلو ورڈ سیٹی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ جنرل بلوک اور اوورسیز بلوک آپ کا بند ہو رہا ہے اکتیس جولائی اکتیس جولائی کو آپ کا یہ ٹوٹلی بند ہو جائے گا اس کی جتنی بوکنگ ہے چاہے وہ جنرل بلوک کی پانچ مرلہ جتنی بھی بوکنگ ہو رہی ہے اوورسیز کی ہو رہی ہے جنرل بلوک کی ہو رہی ہے وہ ٹوٹلی کلوز ہو جائے گی یہ بلوک دونوں کلوز ہو جائیں گے اس میں آپ پلوٹ نہیں لے سکتے اگر رینہ بھی ہوا تو وہ آپ کو ری سیل میں ملے گا اسی طرح جو دوسرا ٹاپک میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے سپورٹس ویلی بلیو ورڈ سیٹی کی منیجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک سپورٹس ویلی کے نام پہ ایک بلوک لانچ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سٹیڈیم کی زمین ان کو ملی ہے بڑی ہائٹ کی جگہ ہے اور بڑی خوبصورت ہے جس میں انہوں نے یہ ڈسیجن لیا کہ ہم یہاں پہ ایک سٹیڈیم بنائیں گے قطر سٹیڈیم کے نام سے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹس ویلی بنا دیں گے یہاں پہ آپ سپورٹس کی ایکٹیوٹی دیکھیں گے اور اس میں کچھ ریزیڈنشل پلوٹ بھی دے دیں گے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ آپ کے دو بلوک بند ہوئے ہیں مطلب کلوز ہوئے ہیں تو آپ کو ایک نیا بلوک مل گیا تو اس بلوک کے آنے سے جو آپ کی ویٹر فرنٹ اور عوامی بلوک ہے اس کی بھی افادیت میں اضافہ ہوگا کہ لوگ اس طرف جائیں گے کہ جو بلوک ان کی پری لانچنگ میں چل رہی ہے آپ اس طرف بھی لے سکتے ہیں سپورٹس ویلی ایک نیا بلوک ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس پہ ہم وارٹر فرنٹ کی طرف جائیں تو موزن ناظرین یہ بتانا یہ تھا کہ یہ سپورٹس ویلی جو ہے اس میں سائز جو دیا ہوں گیا ریٹ تو ابھی اناؤنس نہیں کیا لیکن انہوں نے جو سائز دیا ہے وہ ہے تیس ساٹھ ہے پین تیس پین سٹھ تیس ساٹھ یعنی کہ سات مرلہ کا ہے دس مرلے کا ہے کنال کا ہے اور دو کنال کے انہوں نے اس میں سائز رکھے ہیں تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اس کی تصویر بھی ہے اور سٹیڈیم کی آپ کو بھی میں پہ ایک نظر آ رہا ہوگا تو آپ کا اندازہ ہوگا کتنا خوبصورت بنائیں گے تو سٹیڈیم کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم سٹیڈیم کے سراؤنڈنگ میں اراؤنڈ میں جو ہم بنائیں گے اپارٹسمنٹ بنائیں گے ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے کہ آپ گھر بیٹھے ہی اپنے فلیٹس میں بیٹھے ہی کوئی بھی میچ ہو رہا ہو کوئی بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو محضر ناظرین بلیو ورڈ سٹی دن با دن اپنی ڈویلمنٹ میں اضافہ کرتا جا رہا ہے دن با دن جو بھی لوگ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں وہ پروفٹ میں جا رہے ہیں ہاں جو اس کی انسٹالمنٹ جمع نہیں کراتے جو یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ بلیو ورڈ سٹی پتہ نہیں ہمیں ڈلیور کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا وہ آر ریڈی نقصان میں ہے اور ان کے نقصان میں اور بھی اضافہ ہوگا کیونکہ ابھی آپ کو میسج جا رہے ہوں گے کنسلیشن کے جا رہے ہوں گے آپ کے جو پرانے ریٹ پہ اگر آپ نے بکنگ کرائی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کا ریوائز کر دیں گے جو ریٹ آپ کا اینڈنگ ہوگی جس طرح پانچ مرلے کا پلوٹ چودان لاکھ نوے ہزار پہ اینڈ ہو رہا ہے بلوک کلوز ہو رہا ہے اور اسی طرح اوور سیز میں اگر آپ کا پلوٹ ہے تیس لاکھ دس ہزار پہ بھی یہ کلوز ہو رہا ہے تو یہ آپ کے ریوائز ہو جائیں گے اس ریٹ پہ آپ کے پرانے ریٹ جو جتنے ہیں وہ اس میں کنورٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس کی انسٹالمنٹ دیں گے پینڈنگ پیمنٹ بھی نہیں دیں گے تو یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اس میں اپنی جتنی بھی پینڈنگ پیمنٹ ہے وہ اکتیس جولائی سے پہلے پہلے کلیر کریں کیونکہ اس کے بعد جرنل بلوک میں آر بکنگ آنی نہیں ہے اوور سیز میں آر بکنگ آنی نہیں ہے دوسرے بلوک کی طرف آپ جائیں گے وارٹر فرنٹ کی طرف جائیں گے عوامی بلوک کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ وارٹر فرنٹ پلی رانچنگ پہ چاہ رہا ہے جیسا کہ میں آپ کو شاید پہلے نہیں بتایا کہ اس کا جو کمرشل تھا اس میں سیونٹی فور پلوٹس تھے صرف وہ ٹوٹلی بک ہو گئے ہیں کمرشل اس میں اویلیبلٹی نہیں ہے وارٹر فرنٹ بھی ویری سون یہ کلوز کرنے جائیں گے اور اس کے بدلے میں ڈاؤن ٹاؤن کے نام سے ایک نیا بلوک لانچ کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نئے بلوک کی طرف جائیں جو بلوک ابھی چل رہے ہیں اور جو ویری سون کلوز ہو جائیں گے اس میں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اس پہ آپ ڈسکاؤنٹ بھی چل رہی ہے میرے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے ورساپ بھی کال کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ پورے طریقے سے اچھے طریقے سے آپ کو اس کی گائیڈ لائن دیں گے کہ آپ اس میں کس طرح ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں کس طرح بکنگ کروا سکتے ہیں تو موزن ناظرین بلو ورسٹی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئی نمبر چل رہا ہے ورساپ پہ پوچھ سکتے ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے اس کی ڈویلمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ ویری سون ہم سائٹ پہ بھی جائیں گے اس کے برج العرب کو آپ کو دکھائیں گے کہ برج العرب کہاں تک پہنچا ہو یا ہارس ماسک آرڈ کاؤں تک پوچھا ہے ویڈیو میں تو بہت سے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ سائٹ پہ جا کے آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر کے آپ کو دکھا بھی دیں گے کہ یہاں پہ ڈویلمنٹ کا کتنا تیزی سے کام ہو رہا ہے تو موزن ناظرین جاتے ہوئے آپ سب سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن آپ کے ذہن میں جتنی بھی انفارمیشن اب آور کسی بھی سوسائٹی ہے وہ آپ تک پہنچ سکیں تو موزن ناظرین آپ کی محبتوں کا اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ